گائز اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سی پیل میں آج شام کو ہونے والے میچ کے بارے میں ویڈیو میں ایک لاکھ رپے کا گیوے بھی رہے گا شوٹا موٹا نہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ کو گیوے کے بارے میں میں آپ کو جلدی بتا دوں گا تو سب سے پہلے یہاں پر اگر بات کرتے ہیں ہم لوگ اس ٹیم کی جو ہمارے اپنٹ کے پاس ہونے والے ہے وہ ٹیم ہے جے یہاں پر راستن چیز ہمیں نجھ رہیں گے ہمارے سامنے والے بندے ہیڈ ٹو ہیڈ میں تھری میمبر میں اور فور میمبر میں ہمارے سامنے لے کر آنے والے ہیں یہاں پر گائز ہم لوگ سٹیٹس کے کارڈنگ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے جانیں گے کہ ان میں سے کون سے پریئر ایسے ہیں جو اس میچ میں پرفارم نہیں کرنے والے ہیں جن کو ہم لوگ اس ٹیم میں سے ہٹا سکتے ہیں remove کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ پر وہ پریئر لات سکتے ہیں جو سٹیٹس کے کارڈنگ بہت بڑیہ پلیئر ہیں اور اس میچ میں بہت بڑیہ پرفارمنس کرنے والے ہیں اور وہ پلیئر ہمارے پاس ہوں گے ہمارے سامنے والے بندے کے پاس نہیں ہوں گے اس لئے وہ بن جائیں گے ہمارے ڈیفرینشل پلیئرز اور اس کے لئے بگائے ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے گرینڈ لگ ٹیم کے لئے کون کون سے بہترین پلیئر ہیں جن کو اگر آپ اپنی گرینڈ لگ ٹیم میں آج ٹرائے کرتے ہو تو آپ کا رینک گرینڈ لگ میں بہت بڑی آئے گا اور آپ گرینڈ لگ ون بھی کر سکتے ہو اس کے لئے بگائیز ویڈیو میں رہیں گے پلیئر پریڈکشنز کون سا بیٹسمن اگزیکلی کتنے رن کرنے والا ہے کون سا گینباز اگزیکلی کتنے وکٹ لینے والا ہے ہر پلیئر کا آپ کو پریڈکشنز دیا جائے گا ویڈیو میں جس میں ہماری ایکوریسی کا مالکی ہے اس کے لئے بگائیز یہاں پر ہم لوگ آپ کو بتائیں گے ویڈیو میں ٹاوس پریڈکشن کون سا ٹیم جیتنے والی ہے ٹاوس اور کون سا ٹیم جیتنے والی ہے میچ جانے کی میچ پریڈکشن بھی آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے اس لئے ویڈیو ہے مجھے دار اس لئے ویڈیو کو شروع سے لے کر رین تک دیکھنا آپ کی رسپونس پلٹی ہے تو گائیز سٹارٹ کریں گے اوپر سے ہمیشہ کی طرح کیونکہ اوپر سے ہی ہمارے سٹیٹس سٹارٹ ہوتے ہیں تو گائیز تو یہ ہے تو گائیز یہ ہے سی پیل دوہجار اکیز کا میچ نمبر ٹونٹی ایٹ اور جی میچ کھلا جانے والا ہے باربیڈاس روائلز اور سینٹلوشیا کنگز ٹیم کے بیچ اور جی میچ کھلا جائے گا بارنر پارک میں انڈیا ٹیم کے کارڈنگ شام کو ساٹھے ساتھ وجہ میں شروع ہو جائے گا بارہ سپٹیمبر کو لائپ ڈیلی کا سٹار لائپ سٹیمی آپ کو دیکھنے کو ملے گی فینکوڈ ایپ کے اوپر گائیز یہاں پر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گیو اوے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں گیو اوے یہاں پر آپ کو جو ملے گا ایک لاکھ رپے کا وہ ہے پلیئر سپاٹ کی اوپر پلیئر سپاٹ کی اوپر میں نے آپ لوگوں کے لئے ایک لاکھ رپے کا گیو اے رکھا ہوا ہے تو کیسے اس گیو اے کو جوئن کرنا ہے کیسے جیتنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پلیئر سپاٹ کا جو لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے اوپر کلک کرو پلیئر سپاٹ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ریفر کوڈ ڈالو اس کے بعد سائن اپ کرلو سائن اپ کرنے کے بعد ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک پڑا ہوا ہے پلیئر سپاٹ کا اس کو ڈاؤنلوڈ کرو ڈاؤنلوڈ کرو جوئن کرو گیو اے کیونکہ بعد میں گیو اے فل ہو جائے گا گائز یہاں پر اگر بات کرتے ہیں ہم لوگ پچھ کے بارے میں تو اس گراؤنڈ کے اوپر اس سے پہلے ستائیس میچ کھیلے جا چکے ہیں سی پیل دو جاری کس کے جس میں سے پندرہ میچ پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم جیتی اور گیارہ میچ پہلے بالنگ کرنے والی ٹیم جیتی اور ایک میچ ٹائڈ رہا تھا تو اس کا مطلب صاحب ہے اس گراؤنڈ کے اوپر جو ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں اس ٹیم کے جیتنے کے چانس رہتے ہیں زیادہ اور سپیشلی جو شام کا میچ ہوتا ہے ساڑی ساتھ وجہ والا میچ ہوتا ہے اس ٹیم اس میچ میں تو زیادہ تر پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم ہی جیتی ہے تو ایسے میں اس میچ میں ٹاوس کی اہمیت رہے گی بہت زیادہ گائز اگر بات کرتے ہیں پی ایسو بنانس پناکڑوں کے بارے میں تو یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو تیج گیند باجوں نے وکٹیں زیادہ لی ہے اور پہلی پاری کے اگر بات کرتے ہیں تو پہلی پاری میں جو وکٹیں گریہ ہے وہ ایک سو بیارس دوسری پاری میں جو وکٹیں گریہ ہے وہ ہے کل ملا کر ایک سو باتیس تو پہلی پاری میں وکٹیں بھی زیادہ گرتی ہے دوسری پاری میں وکٹیں کم گرتی ہے سٹائی گریٹ اگر آپ دیکھو گے تیج گیند باجوں کا دونوں ہی پاریوں میں اچھا ہے سپنر گیند باجوں کا دوسری پاری میں جاتا اچھا ہے دوسری پاری میں تیج گیند باجوں کا پہلی پاری سے بیٹرو ہو جاتا ہے سپنر گیند باجوں کا بھی اچھا ہو جاتا ہے اس لیے دوسری پاری میں چیس یہاں پہ نہیں ہو پاتا ہے تو امپورٹنٹ کیا ہے گائز پہلی پاری میں تیج گندواج دوسری پاری میں تیج گندواج اور دوسری پاری میں سپنر گندواج یہاں پہ آپ کو رسک نہیں لینا ہے لینے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے یہاں پہ رسک لے سکتے ہو پہلی پاری میں سپنر گندواجوں کی اوپر آپ رسک لے سکتے ہو گائز ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو جہاں پر بتا دوں یہ مائل ایون سرکل کی اوپر بہترین آفر ہے سی پی ایل میں اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے مائل ایون سرکل کو اگر ویڈیو میں دیئے گئے لنک سے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ ابھی اگر ڈاؤن لوڈ کرتے ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پندرہ سو روپے کا جوائننگ بونس ملے گا جس کو آپ ہر لیگ میں یوز کر پاؤگے دوسری جو بات ہے وہ جی ہے جب آپ پہلا ڈیپاؤزٹ کرو گے مائل ایون سرکل میں اگر سو روپے ڈیپاؤزٹ کرتے ہو تو آپ کو ایک سو بیس روپے ملیں گے اگر دوسو کرتے ہو تو دوسو چالیس ملیں گے یعنی کہ بیس پرسنٹ کا آپ کو ملے گا کیش بیک تیسرا جو سب سے بڑا آفر ہے وہ جی ہے کہ یہاں پر سی پی ایل میں لیڈر بورڈ ہے ایک کروڑ روپے کا اگر آپ ایک نمبر پر فینش کرو گے سی پی ایل قتم ہونے تک تو آپ کو ایک کروڑ ملیں گے اور اس کے لئے کرنا کہ آپ کو مائل ایون سرکل اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے اس کیوں پر کلک کرو ڈاؤنلوڈ کرو اور اس کے بعد سین اپ کرو سین اپ کرنے کے بعد کیا کروگے یہاں پر سی پی ایل کی ہر میچ میں آپ گرینڈ لی کھیلو پندرہ ٹیم میں آپ اس میں لگا سکتے ہو اور گرینڈ لیگ جیتنے کا خود کو جانس دو اور اگر آپ سی پی ایل کے ہر میچ میں گرینڈ لیگ کھیلوگے تو آپ پر پوائنٹس زیادہ ہوں گے اور آپ لیڈر بورڈ میں نمبر وان پر فینش کر پاؤ گے جہاں پر ٹاپ ٹین میں بھی فینش کر جاتے ہو تو بہت بڑا اگمہ ہوت آپ جیت سکتے ہو تو دوستو ٹرائے کیجئے گائز یہاں پر اگر بات کرتے ہیں ایوری سکور کے بارے میں گائز یہاں پر موسم کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ٹیلیگرام چینل کے بارے میں بتا دوں گے ٹیلیگرام چینل کے اوپر آپ کو پلیئر بیٹل مل جائیں گے پلیئر بیٹل جانے کی کون سا بیٹسمنٹ کس گین باج کے خلاف ہاں بھی رہتا ہے اور کون سا گین باج کس بیٹسمنٹ کاؤڈ کرتا ہے یہ جو ڈیٹا ہے جی آپ کو مل جائے گا ٹیلیگرام چینل کے اوپر تو میں نے وہاں پہ آپ کو پروائیڈ کر دوں گا ٹیلیگرام چینل کے اوپر تو اس لئے ٹیلیگرام چینل کو جائن کر لے نا کیسے جائن کرو گے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیلیگرام چینل کا لنک ہے اس کے اوپر کلک کرو ٹیلیگرام پہ پہنچو چینل کو جائن کرو اور وہاں پہ ایکٹیو رہو تو گائز یہاں پر اگر بات کرتے ہیں موسم کے بارے میں میچ کے دن موسم رہے گا اکتیس ڈگری سے لے کر ستائیس ڈگری تک کلیر سکائی کوئی بھی بارشانے کی شنکہ نہیں ہے باربیڈاس ٹیم کی جو پلائنگ لیون ہے جو پچھلے میچ میں تھی وہی اس میچ میں بھی ہو سکتی ہے کوئی چینج ہونے کے ساتھ نہیں کل بھی انہوں نے میچ کھیلیا تھا تو دو دن میں دو میچ کھیل رہے ہیں تو یہاں پہ چینج بیسے ہو بھی سکتا ہے اگر چینج ہوتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں اوشین تھومس کو موقع میٹ سکتا ہے ریمن ریفر کو موقع میٹ سکتا ہے اور کوئی چینج مجھے ہوتا ہے وہ نجر نہیں آرہا ہے سینٹ لوسیا کینگ سٹیم کی بات کرتے ہیں اس ٹیم کی پلائنگ لیون رہے گی یہاں پہ کون سے چینجز ہو سکتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار تو یہاں پہ اوپیڈ مائکوئی کو موقع میٹ سکتا ہے یہی ایک چینج ہوتا ہے وہ نجر آرہا ہے مجھے اور کوئی چینج ہو نہیں سکتا اب گائز اگر بات کرتے ہیں یہاں پر بار بیٹ آس ٹیم کے خلاڑیوں کے سٹارٹس کے بارے میں تو آجم خان اگر آج کا میچ کھل جاتے ہیں تو تیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں گرانڈ لیگ اور سمال لیگ دونوں میں ایک اچھی پک رہیں گے جوشوہ بچپ کی اگر بات کرتے ہیں آج یہ دو بکٹیں جڑک آ سکتے ہیں اور ایک اچھی گرانڈ لیگ پک بن سکتے ہیں اس پلئر کو اپنے پکا ٹریک کرنا ہے گرانڈ لیگ میں یونسن جالس اس میچ میں بیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں کوئی بڑا نوک نہیں کھیل پائیں گے جسٹن گریپس کی اگر بات کرتے ہیں یہ دس رن کے اندر آؤٹ ہو جائیں گے اس میچ میں جیسن ہولڈر کی اگر بات کریں تو جیسن ہولڈر اس میچ میں دس رن کے اندر آؤٹ ہو جائیں گے اور کوئی بھی وکٹ نہیں چڑکا پائیں گے شیہوپ کی اگر بات کرتے ہیں شیہو پہ اس میچ میں دس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں سمال لیگ میں امپورٹنٹ پک ہے اور گائز یہاں پر اگر بات کرتے ہیں جیک لینڈ ٹوٹ کی جیک لینڈ ٹوٹ اس میچ میں کم سے کم ایک وکٹ پکا لیں گے گرنٹیڈ دیں گے کائل میرس کی اگر بات کرتے ہیں کائل میرس اس میچ میں دس رن کے اندر اٹھ ہو جائیں گے اور کوئی بھی وکٹ نہیں لے پائیں گے محمد آمیر ایک میٹ یہ کیا ہو گیا محمد آمیر کے اگر بات کرتے ہیں اس میچ میں کوئی وکٹ نہیں لے پائیں گے ایشلی نرس کے اگر بات کرتے ہیں ایشلی نرس بھی اس میچ میں اگر کھیلتے ہیں تو کوئی وکٹ نہیں چڑکا پائیں گے سمیت پٹیل اگر کھیلیں گے تو اس میچ میں بہت بڑیا کریں گے تیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک اچھی گرینڈ لگ پک ہے سمیت پٹیل تشارہ پریرہ کے اگر بات کرتے ہیں پرہرہ اس میچ میں دس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی بھی وکٹ نہیں لے پائیں گے گلین فلپس کے اگر بات کرتے ہیں لاسٹ میچ میں جلدی آؤٹ جرور ہوئے تھے لیکن اس میچ میں یہ اچھا کریں گے سالڈ پلیر ہیں اس میچ کے اگر بات کرتے ہیں تو بیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں اور گرینڈ لیگ میں ایک اچھی پک رہیں گے یہاں پہ گلین فلپس ایون سمال لیگ میں بھی یہ جو پلیر ہے یہ ایک آپ کی ڈیفرینشل پک ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ جا رہے ہیں ٹیم ڈیویڈ کے ساتھ جو کی ٹیم ڈیویڈ کا جو بیٹنگ آرٹر کافی نیچے ہے اور گلین فلپس جو کی اوپر بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ابھی تک انہوں نے ریسنٹلی بہت بڑیا گیا ہے لاسٹ میچ میں جلدی آؤٹ ہوئے اور اس سے پہلے ایک میچ میں جلدی آؤٹ ہوئے لیکن عمومن یہ زیادہ میچز میں جلدی آؤٹ نہیں ہوتے ہیں اس میچ میں جی اچھے ٹیفرینشل پک ہو سکتے ہیں آپ کی سمول لگ میں ریمہ ریفر کی اگر بات کرتے ہیں ریمہ ریفر اس میچ میں بیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں اور دو وکٹ جڑکا سکتے ہیں گرینڈ لگ میں جی بہترین پک ہو سکتے ہیں گرینڈ لگ میں آپ اس پلیر کو سی وی سی کر سکتے ہو اوشین تھومنس کی اگر بات کرتے ہیں اگر جے کھیلیں گے تو ایک سے زیادہ وقت نہیں لے پائیں گے ہیڈن واج کی اگر بات کرتے ہیں جی دو بکٹ چڑکا سکتے ہیں اور ایک اچھی گرینڈ لیگ پک بن سکتے ہیں آج گے میچ میں لاسٹ میچ میں ایک ویٹ چڑکایا تھا انہوں نے نیم جنگ جے بھی ایک اچھی پک بن سکتے ہیں گرینڈ لیگ میں دو بکٹیں لے سکتے ہیں اور گرینڈ لیگ میں ایک اچھی پک بن سکتے ہیں نیم جنگ جہاں پر اگر بات کرتے ہیں ہم لوگ سینٹ لوسیا کینگز ٹیم کے بارے میں ہیں تو یہاں پر فیب ڈو پلیسی کی سب سے پہلے بات کریں گے لاسٹ میچ میں ہم لوگوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو پلیئر ہے فیفٹی پلس رن کرنے والا ہے گرانڈ لیگ میں آپ کو اس پلیئر کو سی بی سی کرنا ہے کتنے لوگوں نے کیا کتنے لوگوں نے نہیں کیا جانتا نہیں ہوں لیکن واسٹ ویڈیو اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ جانتے ہوگے کہ یہ ہمارا سالیڈ سب سے بڑا پریڈکشن تھا جو پلیئر پریڈکشن تھا وہ تھا اس میچ میں یہ بیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں کوئی بڑا نوک نہیں کھیر پائیں گے انڈری فلیچر لاسٹ میچ میں بھی میں نے بولا تھا فیفٹی پلس رن کریں گے لیکن لاسٹ میچ میں شونے پے آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس میچ میں یہ پکا فیفٹی پلس رن کرنے والے ہیں اس ٹیم کی خلاب انکار کوڑ اچھا ہے اس گراؤن کی اوپر انکار کوڑ اچھا ہے اور بڑا نوک انکار ڈیو ہے تو آج اس پلیئر کو آپ نے گرانڈ لیگ میں کپٹن ویس کپٹن جرور کرنا ہے رکیم کونڈ وال اگر کھیلیں گے تو دس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں مارکڈیال اس میچ میں دس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں اسے بڑا نہیں کر پائیں گے راستن چیس اس میچ میں بیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں ایک ویگر جڈگا سکتے ہیں اور ایک اچھی جیلپک ہے سمالگ لیگ میں اس پلیئر کو آج آپ نے کپٹن پکہ رکھنا ہے سمیت پٹیل اور سوری ٹیم ڈیویڈ کی اگر بات کرتے ہیں اس میچ میں دس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں کوئی بڑا نوک نہیں کھیل پائیں گے سمیت پٹیل اگر کھیلتے ہیں اس میچ میں بیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں اور ویڈ دی بلک دو ویگٹ جڈگا سکتے ہیں اور ایک اچھی جیل پک بن سکتے ہیں ان کا بھی بڑا پرفارمس ڈیو ہے تو اس پلیئر کو بھی آپ نے ایک آدھ ٹیم میں آج پکا سی وی سی کرنا ہی کرنا اگر یہ کھیلتا ہے تو جیولگ لینڈ کی اگر بات کرتے ہیں یہ ایک سے زیادہ وکٹ نہیں لے پائیں گے کیسرگ ویلیم کی اگر بات کرتے ہیں دو وکٹ چٹکا سکتے ہیں اور ایک اچھی پک بن سکتے ہیں جیل میں سی وی سی کی ویہاب ریاض کی اگر بات کرتے ہیں دو وکٹیں چٹکا سکتے ہیں اور ایک اچھی پک رہ LU روائل کے اگر بات کرتے ہیں روائل اس میچ میں اشحار کریں گے لاست میچ میں ایک ہی وکٹ لی تھی لیکن اس میچ میں دو وکٹیں لے سکتے ہیں اور ایک اچھی پک رہ ہو سکتے ہیں گرانڈ لگ میں اس میچ میں دس رنگ کے اندر اٹھ ہو جائیں گے ویڈ دی بیٹ ویڈ دی بول جائے ایک وکٹ لے سکتے ہیں علجاری جوسف کی اگر بات کرتے ہیں علجاری جوسف اس میچ میں ایک سے زیادہ وکٹ نہیں لے پائیں گے قدیم آلینڈ کی اگر بات کرتے ہیں جس میچ میں کوئی بھی وکٹ نہیں لے پائیں گے کیرن کوٹی کی اگر بات کرتے ہیں اگر جائے کھیلتے ہیں تو بیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں ڈیوڈ ویزی کی اگر بات کرتے ہیں لاسٹ میچ میں دماغہ کر کے آئے ہیں اس میچ میں تسرن سے زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک وکٹ چٹ کار سکتے ہیں ویڈ دی بال گائز یہاں پر اگر بات کرتے ہیں ٹاس پریڈکشن کی تو لاسٹ میچ میں بھی فیوڈو پلیسی نے ٹاس ہارا ہے پچھلے بہت سارے میچوں میں نے ٹاس ہارا ہے جبکہ یہاں پر اگر آپ دیکھو گے ہولڈر کا جو ریکارڈ ہے وہ کبھی جیت گئے ٹاس کبھی ہار گئے ایسا ہے تو اس میچ میں لکھ چینج ہو سکتا ہے فیوڈو پلیسی کا فیوڈو پلیسی اس میچ میں ٹاس جیت سکتے ہیں یعنی کہ سانٹلوشیا کنگ سٹیم اس میچ میں ٹاس جیتے گی اور میچ کی اگر بات کرتے ہیں تو میچ اس میچ کو جیت جائے گی سانٹلوشیا کنگ سٹیم کیونکہ سانٹلوشیا کنگ سٹیم بہت سٹ ہوں گے تو چلو گائز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کریں گے پھر سیمراکات